پولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ دا کووننٹ اس کہانے کی شروعات میں بتایا جاتا ہے کہ سیونٹین سینچوری کے میڈل میں بہت سارے وچ پریوار کو انگلینڈ اور فرانس میں مار دیا گیا اسی لئے کچھ وچ پریوار اپنی جان بچانے کے لیے امریکہ آگئے جو اپنی جان بچانے کے لیے اپنی پہچان اور شکتیوں کو چھپا کر رہنے لگی اب ان کے کچھ رولز ہیں اور ان کے رولز کوئی نہیں توڑتا ایسے پریواروں کو اپس وچ پریوار کہا جاتا ہے آج کئی سو سال بیچ چکے ہیں اور آج بھی یہ امریکہ میں اپنی پہچان چھپا کر رہتے ہیں اب ہمیں ہائی سکول کی ایک پارٹی کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر چار لڑکی ہوتے جن کا نام کیلیپ پوگ ریڈ اور ٹائلر ہے یہ سب بھی وچ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں دراصل جو بھی اپس وچ فیملی کا بچہ ہوتا ہے اس کی شکتیاں تیرہ سال کی عمر میں شروع ہوتی ہیں اور اٹھارہ سال کا ہوتے ہوتے اس کے اندر اس کی پوری شکتیاں آ جاتی ہیں اب کیلیپ جب اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ ہائی سکول کی بون نائٹ پارٹی کو اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے انجوہے کر رہا ہوتا ہے تب ہی پوگ کی جو گل فرینڈ ہوتی ہے وہ کیلیپ کو ایک لڑکی سے ملاتی ہے جس کا نام سیرہ ہے جس نے ابھی ابھی باستن کے پبلک سکول سے ان کے سکول میں اپنا ٹرانسفر کروایا ہے اور جب کیلیپ اسے دیکھتا ہے تو پہلی نظر میں اسے اس سے پیار ہو جاتا ہے دراصل اب وہ اسے پسند کرنے لگا ہے یہاں پر پوگ کی گل فرینڈ کو انہی کے سکول کی ایک لڑکی الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتی ہے ان دونوں کے بیچ میں بحث ہو جاتی ہے اس لڑکی کا بوائی فرینڈ بھی پوگ کی گل فرینڈ کو الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیتا ہے جس سے یہ اپنی شکتیوں سے اس لڑکے کے اوپر دوسری لڑکے کو وومٹ کروا دیتے ہیں اور سب اس کا مزاک اڑاتے ہیں دراصل یہ اپنی شکتیوں کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن سب سے چھپ کر یہاں ایک اور لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام چیز کالنز ہوتا ہے اس لڑکے نے ابھی ابھی ان کے ہائی سکول میں ایڈمیشن لیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ان کی ملاقات آگے بڑھتی یہاں پر پولیس آ جاتی ہے کیونکہ یہ پارٹی میں نشیلی چیزوں کا سیون کرتے ہیں اسی لئے سب کو یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے لیکن پولیس کیلپ اور اس کے تینوں ساتھیوں کا جو کی اپسوچ پریوار سے بلونگ کرتے ہیں ان کی گاڑی کا لگاتار پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی پولیس کی آنکھوں کے سامنے یہ اپنی گاڑی کو کھائی سے نیچے کدا دیتے ہیں اس سے پہلے کہ پولیس کو کچھ سمجھ میں آتا وہی گاڑی پولیس کی گاڑی کے پیچھے آتی ہے اور یہ پولیس کو چکمہ دے کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب کیلپ جب اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی موموں سے بتاتی ہے کہ جلدی تم 18 سال کے ہونے والے ہو جس کے بعد تمہارا ڈیسینڈنٹ ہوگا اور تمہیں تمہاری پوری شکتیاں مل جائیں گی لیکن ان شکتیوں کو تمہیں بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہوگا کیونکہ جتنا تم ان شکتیوں کو استعمال کروگے اتنا ہی تم ان شکتیوں کے عادی ہو جاؤگے اور یہ شکتیاں آسیم ہیں زیادہ شکتیاں استعمال کرنے سے تمہاری عمر بہت تیزی سے بڑے گی جس طرح سے تمہارے پتا کی بڑی تھی دراصل کیلپ کے پتا نے اپنی شکتیوں کو بہت زیادہ استعمال کیا تھا اسی لئے ماتر 40 سال کی عمر میں اس کے پتا بھوڑے ہو گئے تھے اسی لئے کیلپ کی موم کیلپ کے لئے بہت زیادہ چنتت ہوتی ہے وہیں دوسری طرف جس جگہ پارٹی چل رہی تھی وہاں پولیس کو گاڑی میں ایک لڑکے کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے جسے بہت عجیب طریقے سے مارا گیا ہوتا ہے اور جب کیلپ کوئی بات پتا چلتی ہے تو اسے اپنے ساتھی یعنی کہ جو اپسوچ پریوار کا ایک ونشا جائے جس کا نام ریڈ ہے اس پر شک ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی شکتیوں کا سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی اپنے گصے کو کنٹرول کر پاتا ہے وہ اپنے ساتھی پوک کو کال کرتا اور اسے بتاتا ہے کہ مجھے ریڈ پر شک ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بغل والی سیٹ میں وہی لڑکا بیٹھا ہوا ہے جس لڑکے کا ایک رات پہلے کسی نے خون کر دیا تھا یعنی کہ یہ اس کی آتما ہے اس سے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اور کیلپ کی گاڑی سامنے آرہے ٹرک سے ٹکرا جاتی ہے لیکن کیلپ اپنی شکتیوں سے اپنی گاڑی کو وہاں سے بچا کر نکال لیتا ہے کیلپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون ہے جو ان کے ساتھ یہ گیم کھیل رہا ہے کیلپ پوک کی گل فرنڈ سے ایک سٹور میں ملتا ہے جس کے ساتھ سیرہ بھی ہوتی ہے دراصل سیرہ اور پوک کی گل فرنڈ دونوں روم میٹس ہوتے ہیں یہاں پر پوک کی گل فرنڈ سیرہ کو اور کیلپ کو مووی پر چلنے کے لئے کہتی ہے لیکن کیلپ منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کام ہے یہ سننے کے بعد سیرہ بھی منع کر دیتی ہے کیونکہ سیرہ بھی کہیں نہ کہیں اسے دلی دل پسند کرتی ہے اور اس کے بعد سیرہ کو کیلپ اپنے ساتھ ڈرائیب پر لے جاتا ہے جہاں پر وہ ایک بہت ہی پرانے گھر کے سامنے گاڑی کو روک دیتا ہے وہ سیرہ سے کہتا ہے کہ مجھے کام ہے میں جلدی واپس آ جاؤں گا اور اس کے بعد وہ سیرہ کو گاڑی میں چھوڑ کر اس گھر کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر کیلپ کے پتا رہتے ہیں جو بہت جلدی اپنی زیادہ شکتیوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے بوڑے ہو گئے ہیں کیلپ انہیں یہاں پر ان کی دوائیاں دینے کے لئے آتا ہے اس کے بعد کیلپ یہاں سے نکل جاتا ہے اور وہ سیرہ کے ساتھ ایک نائٹ کلب میں جاتا ہے جہاں پر کیلپ کے باقی دوست بھی ہوتے ہیں اور تب ہی یہاں پر ریڈ کا کچھ لڑکوں سے جھگڑا ہو جاتا ہے وہ اپنی شکتیوں کا استعمال نہ کرے اسی لئے کیلپ اسے اپنے ساتھ بھان لے جاتا اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ریڈ کے اندر بہت زیادہ گصہ ہے اسی لئے کیلپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا وہ کیلپ کے اوپر اپنی شکتیوں سے حملہ کر دیتا ہے لیکن کیلپ ان چاروں میں سب سے بڑا ہے اسی لئے اس کے اندر سب سے زیادہ شکتیاں ہیں وہ اپنی شکتی سے ریڈ کو دور فیک دیتا ہے اس کے بعد ریڈ یہاں سے چلا جاتا ہے اور اب کیلپ کو پوری طرح سے وشواس ہو جاتا ہے کہ جس لڑکے کو مارا گیا تھا جس کی باڈی گارڈی میں ملی تھی ہو نہ ہو اسے ریڈ نہیں مارا ہے وہی رات کو سیرہ کو دکھایا جاتا ہے جس کے بیٹ کے چاروں طرف بہت ساری مکڑیاں آ جاتی ہیں انہیں دیکھ کر وہ ڈر جاتی اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ مکڑیاں کہاں سے آئی اور اگلے پل اس کی آنکھیں کھول جاتی ہیں دراصل وہ یہ ایک سپنا دیکھ رہی تھی اگلے دن وہ سکول کی لائبریری میں جاتی ہے جہاں پر وہ میجک کی ایک کتاب کو پڑھتی ہے جس میں مکڑیوں کا ذکر ہوتا ہے جسے پڑھنے کے بعد اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے دراصل سہرہ اور کیلپ اب دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں یہ دونوں کے دونوں ریلیشنشپ میں ہیں وہیں دوسری طرف ہمیں کیلپ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے ایک دوسرے سٹوڈنٹ جس کا نام چیز ہے جس نے ابھی ابھی سکول میں ایڈمیشن لیا ہے اس کے ساتھ سویمنگ کی ریس کرتا ہے اور جب یہ دونوں کے دونوں ریس کر رہے ہوتے ہیں تب ہی کیلپ دیکھتا ہے کہ چیز کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا دراصل اس نے اس کے اوپر جادو کر دیا ہوتا ہے اس کے بعد کیلپ سویمنگ پول کی دیوار سے ٹکرا کر بھی ہوش ہو جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ اس نے کیلپ کی آنکھوں کے رنگ کو بدلتے ہوئے دیکھا تھا اور اب ان سب کو کیلپ پر شک ہے سیلی رات ہونے پر یہ سکول کے ایڈمیشن روم میں جاتے ہیں جہاں پر کیلپ کی پوری فائل ہوتی ہے اور اس فائل کو پڑھنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے لیکی کیلپ کے ماتا پتا بچپن میں ہی مارے گئے تھے جس کے بعد اسے گود لے لیا گیا تھا پر اسی سال جب وہ 18 سال کا ہوا تو وہ بھی مارے گئے اور اب انہیں کیلپ پر پوری طرح سے شک ہے کہ ہو نہ ہو وہ بھی انہی میں سے ایک ہے اور اس بات کا اب یہ کسی بھی قیمت پر پتا لگانا چاہتے ہیں دراصل اپسویچ کے جتنے بھی خاندان ہیں ان سب کی ڈیٹیلز کی ایک جادوی کتاب ہے اور اگر انہیں چیز کے بارے میں پتا لگانا ہے اس کا سچ جاننا ہے تو انہیں اس کتاب تک پہنچنا ہوگا وہیں اگلے دن سکول میں پرنسپل چیز کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمارے سکول کے جس ٹوڈنٹ کی باڈی کار میں ملی تھی اسی کار کے پیچھے تمہارا آئی کارڈ بھی تھا یہ آئی کارڈ وہاں پر کیسے آیا چیز کہتا ہے کہ یہ آئی کارڈ کھو گیا تھا اور بڑی آسانی سے وہ پرنسپل کی باتوں کو گھما کر ٹال کر وہاں سے نکل جاتا ہے وہیں گیلیب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کتاب تک پہنچ جاتا ہے جس کتاب میں اپسوچ فیملی کے ہر ایک اتحاس کے بارے میں لکھا ہے اس کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ اپسوچ کے پانچ خاندان تھے جس میں سے چار خاندان تو وہ ہیں جن چاروں کے یہ ونشج ہیں اور پانچوہ خاندان جسے مار دیا گیا تھا اس کا ونشج اور کوئی نئی بلکی چیز ہے انہیں پتا چل چکا ہے کہ چیز بھی انہی میں سے ایک ہے یہاں پر کیلیب کو ریڈ پر شک ہوتا ہے کہ اب تک جو بھی گھٹنائے ہوئی ہے ان سب کے پیچھے ریڈ کا ہاتھ ہے لیکن ریڈ یہاں پر قسم کھاتا اور کہتا ہے کہ آس تک جو کچھ ہوا ہے اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور اب اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شاید یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اور کوئی نہیں بلکہ چیز کر رہا ہے اب جب بھی سب کو سوچی رہے ہوتے ہیں تب ہی کیلیب کو سارا کا کال آتا ہے وہ سے اپنے مکڑیوں کی سپنوں کے بارے میں بتاتی ہے ساتھی یہ بھی بتاتی ہے کہ پوک کی جو گل فرینڈ ہے جو میری روم میٹ ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی یہ وہ ہاسپٹل میں ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ شاید اسے مکڑیوں نے کاتا ہے یہ سننے کے بعد کیلیب سارا کے پاس چلا جاتا ہے ساتھی پوک بھی اپنی گل فرینڈ کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل کی طرف نکلتا ہے لیکن اس سے پہلے کی وہ ہاسپٹل پہنچتا اس کے سامنے چیز آ جاتا ہے جو اس پر حملہ کر دیتا ہے چیز اس سے بہت زیادہ شکتی شالی ہے کیونکہ وہ اٹھارہ سال کا ہو چکا ہے یعنی کی اسے اس کی پوری شکتیاں مل چکی ہے اور پوک چاہ کر بھی اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا اسی لئے پوک کو بہت بری طرح سے زخمی کر دیتا ہے وہی چیز جب سارا کے گھر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر چیز پہلے سے بیٹھا ہے جس نے سارا کو بہوش کر دیا ہے وہ اس سے پوستا ہے کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو چیز کہتا ہے کہ مجھے تم چاروں کی شکتیاں چاہیے کہ میں اپنی شکتیوں کو اور بھی بڑھا سکوں کل تم اٹھارہ سال کے پورے ہونے والے ہو اور جب تم اٹھارہ سال کے ہو جاؤگے تمہارا ریچول ہو جائے گا تو میں تم سے تمہاری شکتیاں لے لوں گا وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ گاڑی میں جس بچے کی موت ہوئی تھی اسے میں نہیں مارا تھا کیونکہ اس نے مجھے میری شکتیوں کا استعمال کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا کلیب اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے تم اپنی شکتیوں کا جتنا استعمال کرو کہ تمہاری عمر اتنی جلدی بڑھ جائے گی چیز کہتا ہے اسی لئے میں تم چاروں کی شکتیاں لینا چاہتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ شکتیاں استعمال کرنے کے بعد بھی میری عمر نہ بڑھیں میں کل تمہارے گھر ضرور آوں گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں پر جو میرر ٹوٹا ہوتا ہو پہلے کی طرح بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے تاکہ کسی کو کچھ پتا نہ چلے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ چیز کتنا شکتی شالی ہے وہاں کیلپ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی دوست پوک کو ہاسپٹل دیکھنے جاتا ہے جسے چیز نے بہت بری طرح سے زخمی کر دیا ہوتا ہے اور اب وہ کسی بھی طرح سے چیز سے بدلہ لینا چاہتا اسے سبق سکھانا چاہتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ فیلال وہ اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا اسی لئے سب سے پہلے اسے اٹھارہ سال کا پورا ہونا ہوگا جو وہ ایک دن بعد ہوگا اب جب وہ نیچے جاتا ہے تو وہاں پر سہرہ ہوتی ہے سہرہ اس سے پوچھتی کہ میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں کہ تم کون ہو اور یہ سب جو ہو رہا ہو کیوں ہو رہا ہے اس کے بعد وہ سہرہ کو اسی گھر میں لے جاتا ہے جہاں پر اس کے پتا رہتے ہیں جو کی چالیس سال کی عمر میں ہی بہت زیادہ بوڑے ہو چکے ہیں سہرہ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اسی لئے کیلپ اسے اپنی زندگی کا پورا اتحاس بتاتا ہے ساتھی اپنے تینوں دوستوں کے بارے میں بھی وہ بتاتا ہے کہ میرے پتا نے اپنی شکتیوں کو بہت زیادہ استعمال کیا تھا اسی لئے وقت سے پہلے وہ بوڑے ہو گئے اور اب چیز ہماری شکتیوں کو لینا چاہتا ہے اگر میں نے اسے اپنی شکتیاں دے دی تو میری موت ہو جائے گی اس بات سے سارا بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے کیونکہ وہ کیلپ سے پیار کرتی ہے اگلے دن دکھائے جاتا ہے کہ کیلپ آج 18 سال کا پورا ہو چکا ہے کیلپ اس سے پیار کرتا ہے اسی لئے وہ اپنے دونوں ساتھیوں کو کہتا ہے کہ تم سارا کو لے کر کسی ڈانس پارٹی میں چلے جاؤ چیز چاہ کر بھی بھیڑ میں اپنی شکتیوں کا استعمال نہیں کرے گا کیلپ کی بات مان کر اس کے دونوں دوست سارا کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور خود کیلپ چیز کا سامنا کرنے کے لئے جنگل کی طرف نکل پڑتا ہے جہاں پر وہ رہتا ہے اور جب وہ جگہ پہنستا ہے تو دیکھتا ہے کہ چیز نے وہاں پر سارا کو بندی بنا رکھا ہے دراصل اس نے اس کے دونوں دوستوں کو ہرا کر سارا کو کٹ نیپ کر لیا ہے اور اب یہاں پر چیز اور کیلپ کے بیچ میں بھیانک فائٹ ہوتی ہے دونوں کے دونوں اپنی اپنی شکتیوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی کیلپ چیز کی شکتیوں کے سامنے ٹک نہیں پارا ہوتا کیونکہ ابھی تک اس کا ریچول نہیں ہوا جو کی گیارہ بچ کر بارہ منٹ پر ہوگا اور تب ہی گیارہ بچ کر بارہ منٹ ہو جاتے ہیں اور کیلپ کے اندر اس کی شکتی آنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ چیز نے اپنی شکتیوں کو بہت زیادہ بڑا رکھا ہے وہ اب بھی پوری طرح سے کیلپ کو کنٹرول کر لیتا ہے وہی کیلپ کے گھر پر کیلپ کی موم کو دکھایا جاتا ہے جو کیلپ کے ڈیٹ کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ تمہارے بیٹے کو تمہاری ضرورت ہے میں چاہتیوں کہ تم اپنی شکتیاں اسے دے دو کیلپ کے پتا جو کی بہت زیادہ بھوڑے ہیں وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی ساری کی ساری شکتیاں اپنے بیٹے کیلپ کی باڈی میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں جس کے بعد ان کی مرتی ہو جاتی ہے وہی کیلپ کی شکتیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور کیلپ اپنے ایک ہی وار سے چیز کو مار دیتا ہے جس سے چاروں طرف آگ بھی لگ جاتی ہے صبح ہونے پر یہاں پر فائر فائٹرز آتے ہیں اور وہ کیلپ کو اور سارا کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں کسی کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی جو سن کر یہ دونوں کی دونوں پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر چیز کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہے وہ سروائف کر چکا ہے لیکن وہ کہاں ہے کسی کو کچھ نہیں پتا اس کے بعد یہ دونوں کی دونوں گاڑی سے اس جگہ سے نکل جاتے ہیں وہیں ہوسپٹل میں ہمیں پوگ اور اس کی گل فرینڈ کو دکھایا جاتا ہے جو دونوں کے دونوں اب پوری طرح سے ٹھیک ہو رہے ہیں اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم یہ 2006 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 5.1 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی